نمشکار وہ جسے سٹریس اور مانسکتہ لوگوں کو بہت پریشان کرتا ہے اور وہ یہ ریزن ہے کہ جو لوگ اس طرح کی مانسکتہ میں آ جاتے ہیں ان کے اندر جب یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ میری بات تو کوئی سنتا ہی نہیں میری بات کو سننے والا تو کوئی ہے ہی نہیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں یا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن میری بات کو کوئی سنتا ہی نہیں میری بات کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا میری بات کو کوئی ویلیو نہیں دیتا اور میں اب تو میں اکیلا ہو گیا ہوں یا میں اکیلی ہو گئی ہوں کوئی مجھے سنتا نہیں کوئی میری طرف دھیان دیتا نہیں ایسا ویکتی سٹریس میں آ جاتا ہے جب اس کے اندر ایسی فیلنگ آنے لگ جاتی ہے کہ میں اکیلا ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے حالانکہ پورا پریوار ہے حالانکہ سب لوگ ہیں لیکن اس ویکتی میں ایسی سوچ آ جاتی ہے وہ ایک ایسی سوچ ڈیویلپ کر لیتا ہے کہ میری بات کوئی سنتا نہیں یہ سٹریس کا لیبل دھیرے دھیرے یہ ٹینشن کا لیبل بڑھنے لگتا ہے اگر آپ بھی ایسی کسی ستیتی سے نکل رہے ہیں جہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایمپورٹنس نہیں دی جاتی یہ آپ کو انڈر ویلیو کیا جاتا ہے آپ کو اگنور کیا جاتا ہے تو آپ گھبرائیے بلکل بھی مانتے ہیں آپ ایک چھوٹی سی بات کو سمجھئے اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آپ کو سنے گا تو آپ کو خوشی ملے گی کوئی آپ کو ایمپورٹنس دیں گا تو آپ کو خوشی ملے گی کوئی آپ کو اپریشیٹ کریں گا تو آپ کو خوشی ملے گی جی نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ ایک چھوٹا سا کام کیجئے آپ خود کے ساتھ وقت لگانا شروع کیجئے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ آپ ڈپینڈ ہو گئے ہیں خوشیوں پہ آپ ڈپینڈ ہو گئے ہیں پلیجر پہ یعنی کہ اب آپ یہ سوچئے کہ آج تو کوئی آپ کو اچھے سے بول دے گا یا آج تو کوئی آپ کو اچھا بول دے گا لیکن کب تک یہ سلسلہ چلے گا کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کو نیگیٹیو بول بھی دیتا ہے کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کی سپورٹ نہیں کرتا یعنی کہ آپ صرف ایکسٹرنل ویلیڈیشن چاہتے ہیں ایکسٹرنل ویلیڈیشن is very dangerous for those people who are in stress, anxiety or depression جب تک آپ یہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن کو نہیں چھوڑیں گے تب تک آپ stress سے باہر نہیں آ پائیں گے ایکسٹرنل ویلیڈیشن یعنی کہ باہر سے آ کے کوئی stamp لگائے گا تب آپ اس چیز کو accept کریں گے تب آپ کو خوشی ملے گی آپ کے اندر کا کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی value کو zero سمجھ لیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو پوری طرح دنیا سے بان دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے خود کو importance دی نہیں کہ آپ کون ہیں آپ کیا ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں اس چیز کو آپ بالکل بھول گئے آپ کچھ وقت ضرور اپنے ساتھ لگائیے کسی لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ اپنی importance اپنی value کو سمجھ پائیں جب آپ اپنی value کو نہیں سمجھتے جب آپ اپنی importance کو نہیں سمجھتے تو آپ کی importance اور آپ کی value دوسرا کیوں سمجھے گا یہ سمپل سی بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ اپنی value نہیں سمجھتے جب آپ خود کو importance نہیں دیتے تو سامنے والا آپ کی value کیوں سمجھے گا آپ کو importance کیوں دے گا جیسے ہی آپ خود کو سمجھنے لگیں گے آپ اپنی value کو سمجھنے لگیں گے لوگ اپنے آپ آپ کی importance کو سمجھنے لگیں جب تک آپ یہ سمجھیں گے کہ لوگ مجھے important سمجھیں گے تب ہی میں important ہوں تب تک آپ important نہیں ہو پائیں گے تب تک آپ valuable بھی نہیں ہو پائیں گے تو آپ کچھ وقت نہ ضرور کچھ وقت اکیلے میں ضرور بتائیے جہاں آپ خود سے یہ پرشن کیجئے کہ میں یہ کس دشاں میں جا رہوں میں یہ اپنے ساتھ اپنے جیون کے ساتھ کر کیا رہوں کیوں میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہوں کیوں میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کیوں میں چاہتا ہوں کہ دنیا میرے کو اپریشیٹ کرے یا دنیا میرے بارے میں بات کرے کیوں میں ایسا چاہتا ہوں خود پر کام کیجئے آپ سیلف ڈیویلیمنٹ میں کام کیجئے سیلف کیر کیجئے اور دیکھئے آپ کے جیون میں پریورتن آئے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کسی کو پروب کرنے کے لیے نہیں شو آف کے لیے نہیں آپ کے جیون کو پریورتت کرنے کے لیے آپ کی لائف کو ٹرانسفورم کرنے کے لیے میں آپ سے ایک پرسنل کوئیسٹن پوچھتا ہوں سچ بتائیے کہ آپ خود سے پوچھے گا کتنا وقت آپ خود کے ساتھ خوش رہتے ہیں کتنا سمیں آپ اپنے ساتھ ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں آپ میری بات کا جواب دے نہیں پائیں گے کیونکہ آپ کہیں گے سر ایسا تو کوئی وقت ہوتا ہی نہیں کہ میں اپنے ساتھ ہوں اور خوش ہوں جس دن آپ اپنے ساتھ ہوتے ہوئے اکیلے ہوتے ہوئے خوش رہنا سیکھ لیں گے اکیلے ہوتے ہوئے بھی آپ ٹینشن یا سٹریس فیل نہیں کریں گے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے جیون میں پریورتن آگئے یہی ایک سٹیٹ ہوتی ہے یہ جاننے کی کہ آپ مانسک تکلیف میں ہیں یا نہیں اگر آپ اکیلے بیٹھتے ہیں اگر آپ گھنٹا دو گھنٹا اکیلے بیٹھتے ہیں شانت بیٹھتے ہیں اور آپ اگر شانت بیٹھ پاتے ہیں اکیلے بیٹھ کے اگر آپ آنند لے پاتے ہیں آپ بک پڑھ رہے ہیں آپ میوزک سن رہے ہیں آپ میڈیٹیشن میں بیٹھیں آپ بہت خوش ہیں اکیلے آپ آرام سے اگر بیٹھ پاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا مانسک تناو یا ڈیپریشن یا سٹریس نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اکیلے بیٹھنے سے ڈرتے ہیں جیسے ہی آپ اکیلے ہوتے ہیں کبھی آپ اپنے فون کو اٹھا لیتے ہیں کبھی دوستوں سے بات کرنے لگتے ہیں کبھی خود کو انگیج کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب میں آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ کہہ سکتا ہوں کہ آپ مانسک تناو ہیں تو سب سے امپورٹنٹ پیرامیٹر یہی ہے کہ اکیلے ہوتے ہوئے آپ کتنے خوش ہیں اگر آپ دھیرے دھیرے ہوتے ہوئے خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا جیون چوتکاریک روم سے پریورتت ہو جائے گا اکیلے بیٹھ کے خود اکیلے خود کا منن کر کے شانت رہنے کی کوشش کیجئے اس میں تھوڑی سی ڈیفکلٹی آئے گی شروع میں آپ کو پریشانی ہوگی جب آپ اکیلے بیٹھنے کی پریکٹس کریں گے تھوڑی دیر تو آپ کا دماغ بہت زیادہ آپ کو پریشان کرے گا آپ کو لگے گا میں یہاں سے بھاگ جاؤں لیکن آپ بیٹھنے کی کوشش کیجئے دھیرے 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 آپ اپنی ویلیو سمجھ پائیں گے اپنے ہونے کو سمجھ پائیں گے اپنے بین کو سمجھ پائیں گے اور مزہ آ جائے گا آپ کو زندگی جینے گا ہر روز آدھے گھنٹے پندرہ بیس منٹ سے شروعات کیجئے کی اکیلے بیٹھنے کی کوشش کیجئے میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سٹریس یا مانسک تناہوں میں نہ رہیں اور اپنے جیون کا آنند لیں اس مانسک تکلیف سے باہر نکلیں یہی میرا پریاس ہے یہی میری کوشش ہے کہ سبھی لوگ خوش رہیں جیون کا آنند لیں Thank you very much I'll see you in my next video Thank you